بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے والوں کو تازیت پیش کرتے ہیں مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر امہ بہیو فرق بین الحق والبعتل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کی آل پر جو ظلم کا سلسلہ شروع کیا اس کے مختلف جلوے نظر آتے ہیں کبھی قتل کی صورت میں کبھی آل کی اسیری کی صورت میں کبھی آل کو دربدر کرنے کی صورت میں تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کہکے تو کبھی مولا امیر المؤمنین کے والد جو کفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہیں کافر کہکے اور حد یہ ہو گئی کہ قاتل مولا امیر المؤمنین کا بھی جس حد تک دفاع کرنا ممکن ہو اس حد تک دفاع بھی کیا ابن تیمیہ کے جو اس وقت کے نواسب کا امام اور رہبر ہے کہ جس کا اصل کام ہی یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو رسول وآلہ رسول میں تنقیص کی جائے ان کے مقام کو گرایا جائے اس شخص نے حتی جب جناب عمر کے قاتل کی بات ہوئی تو اس کو کافر کہا اور مولا امیر المؤمنین کے قاتل کے لیے جتنا دفاع کرنا ممکن تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی سو فیصد تعریف کی لیکن جتنا ممکن تھا وہ کیا آپ کے سامنے ہے کتاب منحاج سنت نبویہ ابن تیمیہ کی اور جز نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے ون ففٹی تھری اب یہاں پر اس شخص کی جو سابقہ گفتگو ہے وہ یہ کہ حضرت عمر کا یہ مقام ہے یہ مقام ہے یہ مقام ہے اور ان کا جو دشمن ہوگا ان کا جو قاتل ہوگا وہ زیادہ برا ہوگا بنظمت مولا امیر المؤمنین کے دشمن اور قاتل کے اب یہاں پر یہ شخص نتیجہ نکالتا ہے اور کہتا ہے اور اسی وجہ سے جس شخص نے عمر کو قتل کیا وہ کافر تھا یبغض دین الاسلام ویبغض الرسول و امته فقتلہ بغضا للرسول و دینه و امته کہ یہ شخص یعنی قاتل عمر بغض رکھتا تھا دین اسلام سے اور بغض رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی امت سے لہذا اس نے قتل کیا اس بغض کی وجہ سے یعنی بغض رسول بغض دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بغض امت کی وجہ سے پس قاتل عمر جو ہے وہ کافر تھا جبکہ ہمارا تفصیل سے اس بارے میں ایک لیکچر ہے اس کو آپ لوگ ضرور سنیں کہ جناب عمر کا جو قاتل تھا تو وہاں پر معاملہ صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی شکایت لے کے آیا تھا اور انہوں نے مالدار شخص کی حمایت کی تھی اور اس غریب اور مسکین کی بات کو نہیں سنا تھا نہ معاملہ کفر کا تھا نہ اسلام کا تھا اب مولا امیر المومنین کے قاتل کے لیے وہ کیا کہتا ہے والذی قتلا علیا کانا یسلی ویسومو ویقرعو القرآن اور وہ کہ جس نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مولا امیر المومنین کو قتل کیا کانا یسلی وہ نماز بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا وقتلہو معتقدا ان اللہ ورسولہو یحب قتل علی اور اس نے اس اعدقات کے ساتھ مولا امیر المومنین کے لیے کہا کہ اس نے اس اعدقات کے ساتھ علی کو قتل کیا کہ اس کام کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں وفعل ذالکا محبتا للہ ورسولہی اور اس نے یہ جو قتل کیا علی کا یہ اللہ اور رسول کی محبت میں کیا وَعِنْ كَانَ فِي ظَالِكَ ظَالًا مُبْتَدِعًا اگرچہ وہ اس میں گمرا تھا اور بدت کرنے والا تھا اب اس کے بعد پھر نتیجہ نکالتے ہیں وَالْمَقْصُودُوا اَنَّ النِّفَاقَ فِي بُغْضِ عُمَرْ اَظْهَرُ مِنْهُ فِي بُغْضِ عَلِي کہ عمر کے بارے میں جو بغض کرے گا اس کا نفاق زیادہ شدید ہوگا بنسبت علی ابن عبی طالب سے بغض کرنے والے کے بارے میں یعنی عالم یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے فضائل بھی چھپائے جائیں اور پھر دشمن کو بھی اگر بچایا جا سکے تو بچا لیا جائے آپ کے سامنے کتاب ہے اَلْعِسَال فِي الْمُحُلَّ بِالْآَصَار ابن حضم اندلسی کی اور جلد نمبر ہے گیارہ یہ شخص کیا کہتا ہے مولا امیر المومنین کے قاتل کے بارے میں وَلَا خِلَافَ بَنِ اَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ ابن مُلْجِمْ لَمْ يَغْتُلْ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا مُتَعَبَّلًا مُجْتَهِدًا مُقَدَّرًا اَنَّهُ عَلَى السَّبَاب کہ کوئی کسی قسم کا تمام امت میں یعنی تمام اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے کہ بتعقیق عبد الرحمن ابن مرجم نے نہیں قتل کیا علی رضی اللہ عنہ کو مگر یہ کہ اس نے تعویل کی اجتہاد کیا اور اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اب یہاں پر توجہ دیں کہ جنگ سفین ہو تو معاویہ کو بچایا جائے یہ کہہ کے کہ اجتہاد کیا جنگ جمل ہو تو حضرت عائشہ کو بچایا جائے یہ کہہ کے کہ اجتہاد کیا اب عالم یہ ہے کہ یہ اجتہاد والا جو گیم ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ قاتل مولا امیر المؤمنین کے لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے تعویل کی اور اجتہاد کیا البتہ جناب ابو بکر نے بھی خالد ابن ولید نے جب جناب مالک ابن نویرہ کو قتل کیا تو سب سے پہلا یہ موضوع انہوں نے ہی ڈسکس کیا کہ خالد نے تعویل کی ہے اور اجتہاد کیا ہے اب اس کے بعد دلیل کے طور پر عمران بن حطان کا ایک شیر لاتے ہیں اب یہ کون ہے عمران بن حطان اور کیا ہے اس کا ترجمہ تو آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ ابن کسیر جل نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے چار سو تیس اب یہ کہتے ہیں اور تابعین کے زمانے میں بعض متاخرین خوارج نے ابن ملجم کی مدہ کی ہے بعض خوارج نے یہ کس زمانے کے تابعین کے زمانے کے اور وہ مدہ کرنے والا عمران بن حطان ہے اب یہ عمران بن حطان کیا ہے اور وہ ان عبادت گزاروں میں سے ایک ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت کرتا ہے یعنی یہ شخص راوی ہے بخاری کا اور وہ اس کے متعلق کہتا ہے کس کے متعلق یعنی ابن ملجم کے متعلق اس متقی کی ضرب کے کیا کہنے کون متقی یعنی ماذا اللہ ابن ملجم اس متقی کی ضرب کے کیا کہنے جس نے اس سے خدا ذلعرش کی رضا مندی کو حاصل کرنا چاہا میں اسے دل سے یاد کرتا ہوں تو اسے اللہ کے ہاں سب مخلوق سے بڑھ کر ترازو کو پورا کرنے والا خیال کرتا ہوں یعنی یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے عامال کا پلہ سب سے زیادہ بہری ہے کس وجہ سے یعنی مولا امیر المومنین کو قتل کیا اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو ابن تیمیہ ناسبی نے کوشش کی کہ یہ کہے کہ جناب عمر کا جو مخالف ہے وہ زیادہ منافق ہے یہ ان کا قول ٹکرا رہا ہے اور گو کہ ان کی اکثر اقوال ہی ٹکراتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان اور حجر اور بکواس کی نسبت دے دیں تو بالاخر باد والوں کا کیا ہوگا جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا ہے اور یہ روایتیں دو طرح سے نقل ہوئی ہیں اب آپ کے سامنے صحیح مسلم جلد ایک اور صفحہ نمبر ون سوینٹی سون حدیث نمبر ٹو فورٹی حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرہ پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے احد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مؤمن اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا تو اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بغض کا تعلق ہے دل سے لیکن اگر کچھ لوگ گالیاں دینے لگیں مولا امیر المؤمنین پر لانتیں بھیجنے لگیں اور مقابلے پہ آ جائیں اور تلوار کھیچ لیں اور ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو ان کی آل اولاد کو قتل کریں تو یہاں معاملہ بغض سے آگے بڑھ چکا ہے قطن ایسے افراد منافق تھے اب آپ کے سامنے کتاب ہے سنن نسائی اور جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے فائیف فورٹی ایٹ اور حدیث ہے فائیف زیرو ٹو سکس یہاں پر یہی روایت ہے انہو لا احد النبی الامی علیہ انہو لا یحبوکا الا مؤمنون ولا یبغضوکا الا منافقون کہ ایلی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق ہوگا اب یہاں پر ابن تیمیہ کی کوشش ہے کہ قاتل جناب عمر کو زیادہ برا ثابت کرے کافر بھی کہہ دیا اور مولا علی کے قاتل کا جتنا دفاع کیا جا سکے دفاع کیا جائے تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی رائے ٹھکرا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور اب آپ کے سامنے ہے کتاب فضائل الصحابہ جل نمبر دو اور حدیث نمبر ہے نائن ففٹی تھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا امیر المومنین سے کہ اے لی تمہیں معلوم ہے کہ اشقل اولین کون ہے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا قلتل اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جاننے والے ہیں کہ جس نے حضرت سالح کے ناقے کو مارا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کون زیادہ برا ہے اور کون آخر لوگوں میں سے شقی ترین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرین لوگوں میں شقی ترین وہ شخص ہوگا اب کیونکہ یہ زیادہ برا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اولین و آخرین میں جو سب سے برا کوئی شخص ہے تو وہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفیل یعنی جناب حضرت ابو طالب کو کافر بنائیں اور مولا امیر المومنین کے دشمن کا جتنا دفاع کرنا ممکن ہو اتنا دفاع کرسکیں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو جو اختلافی موضوعات ہیں دین میں اور مذاہب میں ان کو علمی طریقے سے حل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اتا فرمائے اور ان کے علماء اور ان کے بڑے جس طرح سے ان کو اہل بیت سے دور کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان علماء کے برخلاف محبت اہل بیت علیہ وآلہ وسلم اتا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم